السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو نسلی علی رسول کریم اما بعد الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ وحدہو لا شریک اللہو قلائقہ اور زیبہ ہے جو ہم تمام کا پروردگار ہے اور میں ہیرا گروپ کے تمام ممبران اور ایمگی ڈی اے سے اور ہمارے شٹاف اور دیگار سارے قدمات کرنے والوں کے ساتھ میں الحمدللہ مخاطب ہوں ہیرا گروپ کے تعلق سے میں چند باتیں پیش کرنا چاہ رہی ہوں سب سے پہلے میں اللہ وحدہو لا شریک اللہو کا شکر ادا کروں گی کہ اس رب نے مجھے اس گروپ کی سی ایوو کے لیے چنا اور اس گروپ کے لیے کام کرنے کی توفیق دیا اور اس گروپ کو اللہ تعالی نے دنیا کے کونے کونے میں پہنچایا اور اس گروپ کو اللہ نے ہزار دشمن ہزار چاہنے کے باوجود بھی اللہ نے اس گروپ کو سیکسس دیا اور اس میں ہمارے ممبرز کا سپورٹ بھی ہے اور ہمارے ایمی کا سپورٹ ہے ہمارے ڈی ایس اے کا سپورٹ ہے اور ہمارے شٹاف کا بھی سپورٹ ہے میں بیسک کچھ باتیں بنیادی ہیرا گروپ کے طور پر ہیرا گروپ کے لیے بتانا چاہتی ہوں کہ ہیرا گروپ وہ یہ کمپنی ہے کہ جو الحمدللہ ہر چیز میں اسلام کے طرف نظر رکھے کام کرنے والی ہے اور پھچھلے دنوں سے کچھ ایشو چل رہے ہیں کہ ہیرا گروپ کیا حلال ہے حرام ہے کیا ہیرا گروپ کیسا ہے بہت سارے واتسپ آتے رہتے ہیں کہ فلان عالم نے یہ بات کہہ دی کہ یہ حرام ہے فلان عالم نے یہ بات کہہ دی کہ اس میں جو ہے جائز نہیں ہے ہیرا گروپ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے بہت ساری چیزیں میں بہت بزی رہتی ہوں ان کاموں کو دیکھنے کے لیے اور بزنس کے کاموں کے لیے اور دوسرے چیزوں پہ دھیان دینے کے لیے بینکنگ فینانس تجارتیں سارے چیزوں کے لیے بیچ بیچ میں ایسے سوال آتے ہیں فوراں بولتے ہیں کہ آپ ابھی اس کا جواب دے دو ابھی اس کا جواب دے دو اس وقت میں پاسیبل بھی نہیں ہوتا تو میں نے مناسب سمجھا کہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ میں کچھ دیر بات کروں سب سے پہلے جو ہیرہ گروپ کی ٹوٹل فیملی ہے سٹاف سے لے کر یمزی سے لے کر ڈیسے سے لے کر سب سے پہلے میں تم کو یہ بات انفارم کرنا چاہتی ہوں کہ انشاءاللہ ہیرہ گروپ کی جو ٹوٹل بنیاد ہے وہ خران و حدیث پہ چلتی ہے اور ہیرہ گروپ الحمدللہ جس میں کوئی بھی چیز شریعت کے خلاف نہیں ہے نہ بیچنے میں نہ خریدنے میں نہ لینے میں نہ دینے میں کوئی شریعت کے خلاف بزنس ہیرہ گروپ کے اندر الحمدللہ رب العالمین نہیں ہے جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ گولڈ خریدنا بیچنا جائز ہے گولڈ کی جولری پیننا جائز ہے اس پہ زکاة نکالنا جائز ہے گولڈ کے بارے میں اللہ نے حکم دیا اس کے رسول نے حکم دیا کہ یہ عورتوں کے پیننے کی چیز ہے اور سبحان اللہ اور اس کو ہم خرید سکتے ہیں بیس سکتے ہیں سب کچھ کر سکتے ہیں اس میں کہیں بھی کوئی حرام کے وجوہات نہیں ہے ہمارا دوسرا پروڈکٹ ہے ٹیکسٹائل ٹیکسٹائل میں سارے چیزیں آ جاتے ہیں کپڑے بلینکیٹ کارپیٹ ہر وہ چیز جو بھی ہے الحمدللہ جہاں بھی ہے ہم ہول سیل کرتے ہیں یا ریٹھیل کرتے ہیں سارے بھی چیزیں یہ بھی حلال ہے اور نیمبر تین فوٹ ڈیکس ہے فوٹ پروڈکٹ چاول رئیز دانے یہ سارے چیزیں ہی الحمدللہ تو یہ بھی ہمارے لئے کیا ہے حلال ہے اور اللہ کے طرف سے اللہ رب العالمین نے یہ ہدایت دیا ہے کہ ہم نے کبھی بھی جو ہے کوئی ایسی غلط چیز خرید کر بیچا نہیں ہے جس کو ہم حرام کہہ دیں اور کوئی غلط طریقے سے ہمارا بزنس نہیں ہے نہ کسی کو دھوکہ دینے کا ہمارا بزنس نہیں ہے نہ کسی کو فراد کرنے کا ہمارا بزنس نہیں ہے حال میں جو کچھ فتوے مولانا لوگ دیتے ہیں میں ان کو انکار سے بھی بات کرنا نہیں چاہتی ہوں نہ میں ان کے لئے اعتراض کرتی ہوں اور ہمارے مسلمانوں میں کئی طبخے ہیں کئی الگ الگ لوگ ہیں کچھ لوگ اپنی مرضی سے فتوہ دیتے ہیں کچھ لوگ خران حدیث کو دیکھ کر خران حدیث سے فتوہ دیتے ہیں اگر آپ میرے سامنے ایک فتوہ ایسا لے کر آ جائیے کہ یہ آیت کے حساب سے تم جو کر رہی ہے وہ غلط تو الحمدللہ میرا سر اسی وقت میں جھک جائے گا اور آپ ایسی بات لے کر آ جائیے کہ فلانے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے اس فرمان کے حساب سے جو ہے یہ کام غلط تو الحمدللہ میرا سر جھک جائے گا اب جو ہے سرکولر کر رہے ہیں جس کے اندر نہ کوئی ایک قرآن کی آیت ہے کہ یہ قرآن کی آیت کے وجہ سے جو ہے کہ یہ بزنس جو ہے حلال ہے حرام ہے دیکھئے دو پیپر تین پیپر چار پیجز پانچ پیجز اور سات آٹھ پیجز نو پیجز دس پیجز کا ایک فتوہ ہے اس فتوے میں کہیں بھی ایک جگہ بھی جو ہے قرآن اور حدیث کی بات کے دلیل کے ساتھ جو ہے نہیں ہے کہ یہ حرام ہے اب اس پیپرز کو لے کے جو ہے پورے اس میں سرکولر کر رہے ہیں واتس اپ پہ بھیج رہے ہیں سارے لوگوں کو ادھر بھیج رہے ہیں کہیں کہیں پہ سب لوگ میں نے تو یہ مناسب بھی نہیں سمجھا کہ کیا ضرورت ہے اس کی جواب دینے کی مگر مجھے پھر بھی میں مناسب سمجھی کہ ہمارے میمبرز اور ہمارے لوگ جو ہمیں بہت چاہتے ہی ان کو تکلیف ہوتی ہے تو ان کے لیے جو ہے جواب دینا بہت ضرورت ہوتی ہے تو الحمدللہ جو ہے ہیرہ گروپ اللہ کے فضل سے جو بزنس کرتا ہے جو بزنس رن کرتا ہے اور وہ سب کا سب الحمدللہ حلال تجارت ہے اسی لیے اللہ وحدہ لا شریک اللہ نے جو ہے اس کو الحمدللہ کامیابی بھی دیا ہے اور سیکسز بھی دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ فتوہ بہت سارے جگہوں پر جو ہے کہ سرکولر ہوا ہے اور بہت سارے گروپ جو ہیں کبھی کبھی ایک گروپ کو رکانا چاہتے ہیں یا اس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں تو الگ الگ کہانیاں بنا دیں میں اس لیے آپ کو یہ ویڈیو میں یہ ذکر کرنا چاہتی ہوں کہ ایسے چیزوں سے بار بار کمپنی جواب دینا ہے فلان جواب دینا ہے فلان جواب دینا ہے کر کے بولنگے تو ہمارے لئے کیا ہو سکتا ہے کہ مشکل ہو سکتی ہے اس میں جو ہے خاص کر سے کچھ چیزیں ہیں جس میں انہوں نے جو ہے کہ یہ کیا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایک پیپر بھی جو ہے کہ گھوم رہا تھا یہ کمپنی فراد ہے وہ کمپنی فلانی ہے یہ کیسے خائم ہو سکتی ہے یہ پنجی کمپنی ہے فلانی میں اس کا جواب یہ کی دیتی ہوں کہ یہ کمپنی خائم ہوئی ہے اللہ کے حکم سے اللہ کے طرف سے اللہ کی رحمت سے چلتی ہے اور یہ انشاءاللہ خیامت کے صبح تک اللہ رب العالمین چلائیں گے یہ میری امید ہے اور میری اللہ سے دعا بھی ہے انشاءاللہ کیونکہ مومنوں کے لیے حلال روزی دینا اللہ کے طرف سے ہوتا ہے ہماری نیت اچھی ہے تو اللہ تعالی اس کو جو ہے انشاءاللہ خیامت کے صبح تک بھی چلائے گا اور دوسرا یہ بتاتے ہیں کہ ہیرہ گروپ جو ہے 1998 میں شروع ہوئی اور اس کے پاس جو ہے اتنے کروڑ ہے اتنے ہنڈرٹ کروڑ ہے یہ تو کمپنی کا ایشو ہے ہو سکتا ہے کمپنی میں ہزار کروڑ بھی ہو ہو سکتا ہے کمپنی میں سو کروڑ بھی ہو ہو سکتا ہے کتنا بھی ہو تو یہ کمپنی کا مسئلہ ہے کمپنی کے ٹرینسیکشن ہی یہ پبلک میں جو ہے کوئی بھی جو ہے کبھی بھی لا نہیں سکتے کہ یہ کتنا ہے وہ کتنا ہے وہ سب جو ہے کمپنی کی چیز ہوتی ہے اور دوسرا جو ہے کہ اس میں الزام لگایا گیا ہے کہ یہ کمپنی جو ہے کہ آج تک جو ہے بیالنس ٹیٹ شو نئی کرتی لوگوں کچھ ٹیٹ نئی بثاتی آج تک جتنے بھی بڑے بڑے کمپنی آئیں جیسے آپ ریلینس کو دیکھئے آپ بھی اور دوسرے کمپنیز کو دیکھئے دوسرے تیسرے کمپنیز کو دیکھئے کوئی بھی پبلک میں بیالنس ٹیٹ لے کے نئی پھرتا ہے کمپنی کی پرویسی ہوتی ہے کمپنی کا بزنس ہوتا ہے کمپنی کا ٹرینسیکشن ہوتا ہے کمپنیز جو بھی ہوتے ہیں وہ کمپنیز جو ہے پرویسی مینٹین کرتی ہاں کمپنیز ان کو جواب دیتی ہیں جو افیشیل آفیزرز ہوتے ہیں جو افیشیل چک کرنے والے ہوتے ہیں جو افیشیل ٹیگس دیپارمنٹ ہوتا ہے افیشیل ٹیڈیس دیپارمنٹ ہوتا ہے ان کو کمپنی جواب دے لے تو کافی ہے اب ہم بچے بچے کو جو ہے یہ جواب دیتے ہوئے نہیں پھرتے ابھی اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ کمپنی کا جو ہے انٹرنیٹ پہ جا کے چک کرے تو جو ہے صرف اس کا جو بجٹ ہے پانچ لاکھ ہے الحمدللہ پانچ لاکھ بھی ہے پانچ کروڑ بھی ہے پانچ سو بھی ہے تو وہ اللہ کی مرضی ہے یہ کوئی فراد نہیں ہوتا یہ کوئی غلط نہیں ہوتا یہ کوئی گناہ نہیں ہے کم زیادہ ہونا کوئی گناہ نہیں ہے جتنا ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے الحمدللہ اور اس کے بعد لوگوں کو یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اس میں کہ پھچھلے دنوں میں جو ہے وہ بھاگ گئے تھے پھچھلے دنوں میں فلان بھاگ گئے تھے پھچھلے دنوں میں ایسا ہو گیا ظاہر سی بات ہے کہ یہ دنیا ہے اس میں اچھے لوگ برے لوگ ضرور آتے ہیں کتنے لوگوں کو بخار آکے انتخال ہو جاتے ہیں اس کا مطلب دنیا میں لوگ ہی نہیں رہیں گے کتنے فلائٹ جو ہے ابھی حال میں ہی فلائٹوں میں آگ لگ گئی کتنے فلائٹ بلاسٹ ہو جاتے ہیں کیا پھر ہم فلائٹ میں ہی نہیں بیٹھتے تو سارے فلائٹ خراب ہو جائیں گے براشٹ ہو جائیں گے کر کے فلائٹ میں ہی نہیں بیٹھتے کتنے ایسے چیزیں ہیں اور دوسرا یہ سوچنا کہ یہ ایسا ہو جائے گی یہ تمہاری سوچ ہے لوگوں کی سوچ ہے مگر جو ہے اللہ کی طرف سے اللہ کیا چاہتے ہی وہ اللہ کو معلوم ہے اور تیسری بات کیا ہے کہ ایسے فتوے لگا دینا کہ بنا تحقیق کے کبھی کوئی مولانا نے ہمارے بزنس کے بارے میں نہیں پوچھا نہ مجھ سے ملاقات کرے نہ مجھ سے بات کیے جو بھی ہے اور ڈیریکٹلی کہہ دیئے کہ یہ حرام ہے وہ ایسا ہے ایسا ہے تو میرے کہنے کے مطابق جو ہے کہ بزنس کی جو چیزیں ہوتے ہیں اس کو جاننا چاہیے اس کو پہچاننا چاہیے بزنس کیسا ہے کیا ہے کر کے بول کے یہ کرنا چاہیے اور دوسرا الزام دیئے کہ ہیرہ گروپ جو ہے اتنا بڑا پرافٹ کیسے دے سکتی ہے ہیرہ گروپ جو ہے اس طرح سے کیا کر سکتی ہے ہمارے ٹرمز کنڈیشن کا پیپر کہا ہے تو تو یہ کر سکتی ہے تو ہمارے ٹرمز کنڈیشن میں باقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہمارے جو ممبر ہے وہ نفع اور نقصان میں حصے دار ہی اللہ سورہ توبہ میں فرماتے ہیں کہ تمہاری تجارت بھی ایسی ہو سکتی ہے جس میں کبھی بھی نقصان نہ ہو سبحان اللہ کوئی غلط بات نہیں ہے اور دوسری بات جو ہے کہ الحمدللہ تجارت ہے اللہ اگر فائدہ دےが تو فائدہ زیادہ آئے گا اگر اللہ فائدہ نہ دے گا تو اس میں بھی انہوں حصے دار ہی انہوں اپنے ٹرمز کنڈیشن میں جا کے چک کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا ٹرمز کنڈیشن جو ہے بتا رہا ہے کہ یہ اسلامیک تجارت ہے تم منافعے میں بھی حصے دار ہیں اور جو ہے تم جو ہے نقصان میں بھی تم حصے دار ہیں دونوں میں بھی حصے دار ہیں اب لوگ کہتے ہیں کہ یہ کسے ہو سکتا ہے کبھی profit آئے گا تو اس طرح سے کسے ہو سکتا ہے اور اتنا profit ہی آنا جو ہے یہ ناجائز ہے حرام ہے کس دلیل سے کہہ سکتے ہیں کس دلیل سے کہہ سکتے ہیں کہ اتنا profit آنا جائے ناجائز ہے جائز ہے تو الحمدللہ کچھ businesses کچھ تجارتیں ایسے ہیں جو سڑتے نہیں گھلتے نہیں اس میں fix profit ہی ہوتا ہے اگر آپ ایک گھر rent کو دیتے ہیں تو rent کو دیتے ہیں تو fix rent آتا ہے آپ کو کہ اتنا rent جو ہے تم کو مہنے میں ملے گا کر کے بول کے اور دوسری بات ہے ایک mobile phone ہے آپ چینہ سے ایک mobile phone مانگے کہ ایک mobile phone چینہ سے تم نے جو ہے یہاں پر 10 ڈالر کو مانگا ہے اگر تم وہ mobile phone 20 ڈالر کو بیستے ہیں تو اس میں تم کو 10 دیرہم جو profit آتا ہے یا 10 روپیہ جو profit آتا ہے تو وہ تمہارے لئے حرام نہیں ہے کیونکہ وہ fix ہے یہ مہینے میں بھی 10 روپیہ ہی آتا ہے next مہینے میں بھی 10 روپیہ آتا ہے اور ایک مہینے میں بھی 10 روپیہ آتا ہے آگے پھیچے ویسے تو ہمارے تجارت میں الحمدللہ آگے پھیچے ہوتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ fix بھی ہو تو جبکہ کچھ چیز ہوتی ہے جو continue ایسی ہی بے sale ہوتی ہے تو الحمدللہ ویسے ہی ہمارے pure drop ہے water تو اللہ کے فضل سے جو ہے کہ ایک bottle اگر 4 روپیس میں بنتا ہے 5 روپیس میں بنتا ہے اگر وہ selling continue 12 روپیس میں ہوتا ہے تو جو 8 روپیس 5 روپیس profit آتا ہے کون سے مولانا کہہ سکتے ہی کہ وہ حرام ہے اور textile بھی ویسے ہی ہے بہت سارے ہمارے جو بزنس ہیں الحمدللہ جو quantity پہ بنتے ہیں quantity پہ sell ہوتے ہیں wholesale markets میں sell ہوتے ہیں یہ retail بزاروں میں رستوں میں کریں گے تو کیونکہ یہ بزنس high level پہ جو ہے export import کے طریقے سے الحمدللہ ہوتا ہے اور total جو transaction ہی customer کے ہمارے بینک سے ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہوتا ہے الحمدللہ تو اس لیے جو ہے انشاءاللہ میں یہ بات بتانا چاہیے کہ یہ ایسے جو فتوے ہوتے ہیں ان فتووں کے اوپر آپ غور کرو فتووں کے لیے جواب دینے والے بنو فتووں پہ study کرو کہ بزنس کیا ہے بزنس کو چلانے والی کون ہے کیا یہ حرام کے لیے جگہ دے گی کیا حرام چیز ہو تو کیا یہ کرے گی کیا نہیں کرے گی الحمدللہ جو بیس سال سے ہیرہ گروپ ہے کہیں بھی کوئی فروف نہیں کر سکتا کہ ہیرہ گروپ نے کوئی ایسا حرام چیز کے لیے جو ہے کہ خبول کر لیا تو پھر آپ کیسا فتوہ لگا سکتی ہیں کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے جبکہ اللہ کے پیارے نبی محمد صلی اللہ وسلم اللہ سورے تحریم میں فرماتے ہیں کہ اپنے بیویوں کی خوشنودی کے خاطر یہ کہے کہ میں شہد اپ سے نہیں کھاؤں گا کیونکہ ہر گھر میں جاتے ہیں تو شہد رکھ رہے ہیں تو اللہ کے طرف سے دھمکی آئی قرآن میں آیت آئی اے نبی تم کیسا حرام کر سکتے ہو اللہ کی حلال کردہ چیز کو تو پھر کس بنیاد پر کس بیس پر اس کو حلال حرام بولنے کی جو ہے سب کو پرمیشن مل جاتی ہے تو اس لیے میں گزارش کرتی ہوں کہ تحقیق کے ساتھ ہر چیز بھی اور اللہ تعالیٰ خران مجید میں یہ بھی فرماتے ہیں کہ اے ایمان والوں کسی پر بھی بدگمانی نہ کیا کرو بعضی بدگمانیاں کفر ہوتے ہیں ایسی بدگمانی کرنا کہ انہوں بھاگ جائیں گے انہوں چلے جائیں گے انہوں فلانا ہو جائے گا اگر بھاگ جانا ہوتا تو پھر اتنے سالوں سے کیسے گروپ جو ہے کہ کمپنی کھڑتی ہے الحمدللہ تو اس لیے جو ہے کہ سارے چیزوں کو چک کرو آپ ایمپلائی ہونے کے ناتے سے ہمارے میمبر ہونے کے ناتے سے ہمارے ایمی ہونے کے ناتے سے اور ہمارے ڈی اے سے ہونے کے ناتے سے ہمارے آفیز انچارج ہونے کے ناتے سے سارے لوگ بھی الحمدللہ کمپنی کو سالوں سے سالوں سے اللہ کے فضل سے جانتے ہیں تو جب ایسے فتوے آتے ہیں تو جو ہے آپ دلیل کے لیے تحقیق کرو اللہ رب العالمین یہی کہتے ہیں کہ جو ہے کسی پر بدگمانی کرنا غلط ہے کسی کے اوپر غلط الزام لگانا غلط ہے اور کسی چیز کو اللہ کے بتائے بنا اس کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے بنا یہ حلال ہے یہ حرام ہے بتا دینا بھی بہت بڑی غلط بات ہے جب تک کہ اللہ رسول کے طرف سے کوئی آرڈر نہ ہو جیسے کہ ابھی اللہ کے طرف سے آرڈر ہے کہ شراب نہ پیئے تو ہاں شراب کی تجارت حرام ہے اور جو چیزیں اللہ نے حرام کر دیا اس کی تجارت ہم پر حرام ہے اور اللہ نے جو چیزیں حلال کر دیا اس کی تجارت ہم پر الحمدللہ حلال ہے اور ہیرہ گروپ کون سے غلط چیزوں کا بزنس کرتی ہے ہے کسی کے پاس فروف خالی بولنے کے علاوہ ادھر ادھر وات سپاں یہ وہ سب کرنے کے علاوہ کچھ بھی فروف نہیں ہے سبحان اللہ کیونکہ ہیرہ گروپ کبھی ایسے کام نہیں کر سکتی تو انشاءاللہ اسی لئے میں اس کو بتانا چاہ رہی تھی آپ لوگوں کو کہ اتمنیان کے ساتھ اللہ سے دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ سکون کے ساتھ ہیرہ گروپ کے ساتھ آپ جڑے رہیے اللہ رب العالمین اس کے برکتیں جو مومن یہ سوستے ہیں کہ ہم سوت سے پاک ہو جائیں تو اللہ ان کے لئے اس میں برکتیں رکھیں ہیں اور ہیرہ گروپ میں کبھی کسی پر کوئی ظلم نہیں ہے کہ تم آ جاؤ تم کو رہنا ہی ایسا کچھ بھی نہیں ہے جن کی جو مرضی ہے آ کے ٹریڈنگ کرنا ہے ہمارے ساتھ ٹریڈنگ کرنا ہے اور تیسری بات اور بھی ایک بات میں سمجھانا چاہتی ہوں کہ لوگ ہمیشہ کہتے ہیں کہ تمہارے پاس یہ ہے کیا تمہارے پاس پلاں آئے کیا اور انویسٹر 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 ہمارے پاس کوئی انویسٹر نہیں ہے ہمارے پاس جو ہے وہ only جو ہے گولڈ ٹریڈنگ کرنے کے کشٹمر ہیں جیسے کہ میرے کشٹمر آتا ہے مجھے ایک لاکھ روپیے دیتا ہے تو اس نے جو ہے کہ بیس گرام سونا جو ہے الحمدللہ جو ہے کہ اس نے جو ہے دیتا ہے تو جو ہے اس نے اتنا سونا خرید لیا اور باقیدہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یونیٹ پرچیس ریسپٹ ہوتی ہے ان کے پاس انہوں نے کتنے یونیٹ پرچیس کیا ہے الحمدللہ وہ رکھ کر ہمارے ساتھ ٹریڈنگ میں شامل رہنا چاہتے ہیں تو اس کا گول کا ریٹ اپ ہونا کم ہونا ڈاؤن ہونا یا خرید کے بیچنا ان کو ملتا ہے یا نہیں وہ اسی دن جو ہے نیچے لکھا گیا ہے ٹرمز کنڈیشن میں بھی جب چاہے وہ اپنا گولڈ بھی کلک کر سکتے ہیں یا پیمنٹ بھی جو ہے واپس لے سکتے ہیں یہ ہمارا بزنس ہے یہ پرسنل ہے اور ہمارے کوئی کشٹمر کو ہم سے کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ جو ہمارا کشٹمر ہوگا وہ ہم کو جانتا ہے اب باہر کے لوگ باہر کے مولانا باہر کے بہت سارے لوگ جو ہے غلط سلط باتیں جو بولتے ہیں اس کے لئے ہم لوگ جو ہے ہر کسی کو بھی جو ہے کہ اس کا جواب بار بار دیتے رہنا مناسب نہیں آپ آرام سے سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تو اللہ کے فضل سے جو ہے اس لئے ایسے سارے چیزوں کے اوپر یقین نہیں کرنا چاہیے جو خوران اور حدیث کے دلیل سے نہ ہو جب فتوہ بھی کوئی آئے تمہارے سامنے تو وضاحت کے ساتھ میرے سامنے خوران اور حدیث کی بات پیش کرو کہ آپ اس خوران کی آئت کے طرف سے آپ جو یہ کام کر رہی ہے غلط ہے یہ حدیث کی یہ حدیث نمبر کے طرف سے آپ یہ جو کام کر رہی ہے غلط ہے تو میں الحمدللہ آپ سب کی بات مان لوں گی کیونکہ ہم کو آخرت بنانا ہے آخرت کے ہی لئے جو ہے یہ کمپنی اللہ کے فضل سے انشاءاللہ رن کر رہی ہے اور دوسری بات بھی لکھا ہے کہ انہوں جو ہے لوگوں کو بتاتی کہ ہم نے یہ نیک کام کیا یہ خیرات کیا وہ کچھ بتا لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو جو منافع اللہ نے دے رہا ہے آپ کو جو نیک کام کرنا ہے کریے وہ تمہارا تمہارے رب کا معاملہ ہے مجھے جو منافع آتا ہے اس سے میں جو نیک کام کرنا ہے وہ میں کروں گی میرا اور میرے اللہ کا معاملہ ہے اس میں بھی تیسرے انسانوں کی ضرورت بھی نہیں ہے میں وہ زیادہ بتانا بھی نہیں چاہوں گی انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہیرہ گروپ اللہ کے فضل سے کیا کام کرتا ہے کر کے بول کے اور انشاءاللہ میں امید رکھتی ہوں کہ اس جواب سے آپ مطمئن ہو جائیں گے اور میں امید رکھتی ہوں کہ اس جواب کو جہاں سے بھی آپ کو اس طرح کے واتس اپ آتے ہیں انشاءاللہ آپ وہ جواب پیش کر سکتے ہیں جزاک اللہ خیرن کثیرن کثیرہ السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ